اسلام علیکم میں یوٹیو فیملیز آپ کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں جی آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ خاص ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی عربی کٹ گریز آپ کو میں جی آئی میک اپ لکھ سکھاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں گا یہ بہت زیادہ خوبصورت سا اتنا یہ جو دیکھنے میں مشکل ہے اور یہ واقعی کرنا بہت زیادہ آسان ہے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو جی ہاں میں میں نے سب سے پہلے آئی بروز کو فل کرنے کے بعد کنسیلر آپ کے پاس کوئی بھی کنسیلر ہے چاہے تو آپ کے پاس کیلالون کی ٹی وی پرنٹ سٹی کا پوری آئیز کے اوپر یہ کنسیلر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آئیز کو نیٹ آف کلین لک دینے کے لیے میں نے اس کو اچھے سے کنسیل کر لیا ہے اور کو ہم نے پوری آئیز کے اوپر اس طرح سے پھلا دینا ہے اور آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے یہ خوبصورت سا کٹ کریز آرائبک آئی میک اپ لوگ آج میں آپ کو بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے آپ کو بکرنا سکھا رہی ہوں تو آپ نے ایک ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک سٹیپ آسٹیپ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اتنا ہی آسان میں آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے نا کہ کٹ کریز آرائبک میک اپ کر بیٹھے خود کو یا اپنے گلینڈ کو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو ج ہم پہ میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر میں نے بلو کلر پہلے رکھا رکھنے کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کر دیا آپ نے کلر کو اس طرح پوری کریز کے اوپر رکھنا ہے پھر بلینڈ کرنا ہے بالکل فلفی سے پریش کے ساتھ اور ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ میں نے لے لیا پرپل اور اسی کے نیچے نیچے ہم نے لگایا ہے پرپل کلر اور یہ چھوٹی آئیز کا میک اپ تھا چھوٹی آئیز بڑا کیسے دکھا سکتے ہیں جی میں نے لے لیا ہے جی ڈارک نیوی ب کلر اور اسی کے نیچے نیچے ہم نے جو گریز ہے نا بس اسی کے اوپر ہم نے ایک کلر لگایا پھر اسی کے نیچے دوسرا کلر لگایا پھر اسی کے ساتھ ہی جوڑ کر نیچے ہم نے تیسرا کلر لگا کے اچھے سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو جتنے بھی کلر ہے نا یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی پنک کلر اور اس کو ہم نے اوپر تھوڑا سا رکھ کے ہم نے بلینڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی ایمیلی کا فنڈیشن اور اس کو میں نے اچھے سے اس کی گریز کو کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں کٹ آپ نے کچھ اس طرح سا اینگل بریش لینا ہے اور اینگل بریش کے ساتھ بہت زیادہ نیٹ اور کلین آپ نے اس طرح لائن کھینچ لینی ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں نے گلیٹر لگایا ہے جی ایکوا والوں کا آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں پہ گولڈر لگا سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لگا رہی ہوں سلور اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا کٹ کریز بن کر آ گیا ہے اور یہ والے جو ڈیپتھ والی جگہ ہوتی ہے انر کونر پہ یہاں پہ جی آپ نے کلر کو بھی بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ یہ جو کریز کی جو ایجز نکلے میں یہ بھی بلینڈنگ بلینڈنگ سے ہوں کہیں سے بھی آپ کو جیب سا نہ لگے کہ کلر کون سا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا کلر میں نے لگایا تھا کون سا کلر کہاں سے سٹارٹ ہو کر کہاں پر اینڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بلو پر 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 پینک کی سارے کلر اس طرح سے آپ نے کر دینے ہیں جی بلینڈ اور یہ دیکھیں اب یہاں میں میں لگا رہی ہوں جی گلیٹر اور گلیٹر بھی آپ نے سلور کلر کا ہی لگانا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے جی مارکر آئی لینڈر یہ وارٹر پروف ہے اور یہ بلکل بھی آپ کو جو انسانہ کے یہ لینڈر اتر اتر نہیں جائے گا اور یہ پھیلے گا نہیں یہ وارٹر پروف ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جو بینرز ہیں ان کے لیے مارکر آئی لینڈر بہت زیادہ یوزفول ہے یہ ٹھیک ہے آپ اگر دوسرا لینڈر نہیں لگا سکتے وارٹر سے جو لگتا ہے پانی کے ساتھ تو آپ یہ والا جونسانہ آپ ٹرائے کریں یہ بہت زیادہ ایزی طریقے سے لگ جائے گا تو اسی طرح ہم نے لور لیش لینڈ پر ہم نے ایکوہ جل آئی لینڈر لگا لینا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے بلو اور پرپل کے ساتھ کسی بھی بریش سے بلینڈنگ کار لیں میں یہاں پہ اپلیکیٹر سے بلینڈنگ کرنے لگی ہوں اپلیکیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سمودھ بلینڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے اگر آپ کو ہرش لینڈ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ ایک اور بریش کے اوپر تھوڑا سا میٹ کلر لگانے کے بعد آپ اس کو کر لیں جی بلینڈ بلینڈ کرنے کے بعد ایک چیز دیکھنی ہے کس طرح سے سٹیپ پا سٹیپ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کلر کو کس طرح سے کون سا کلر پہلے لگانا ہے تو آپ نے یہ والی روک لازمی کرنی ہے تو جو میں نے اوپر کٹ کریز کے اوپر جو میں نے کلر لگا ہے وہ ہم نے نیچے بھی لگا لیا ہے اس سائیڈوں پہ بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا سا بلینڈ کر دیا اسے کیا ہوگا اسے آئیز آپ کی بہت زیادہ حسین ترین سے بڑی بڑی نظر آئے گی تو ہم نے جی ایک ساف سا بریش لینا ہے اور ہم نے لاسٹ پر فینیشنگ دینی ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے چس سے بلینڈ کر دیا یہاں پہ ہم نے کر لینا ہے آئیز لیشز کو موف کرنے کے لیے اس کے بعد ہم لگائیں گے جی مسکارا تو مسکارے کے بعد ہم نے آئیز کو چھوٹی آئیز ہے تو اس کو ہم نے فل بڑا کیسے دکھانا ہے تو ہم نے لیشز کو تھوڑا سا کٹ نہیں کرنا ہم نے اسی لیشز کو آئیز کے باہر لگانا ہے تاکہ آئیز ہماری صحیح تھوڑی سی لمبی اور بڑی بڑی نظر آئے تو آپ نے بھی یہ لک لازمی ٹرائی کرنی ہے تو دیکھیں اس سرا سے ہم نے لیشز لگا لی تو یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ایزی ہونے والا آئی لک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی سرا سے آپ نے دبا دینا ہے اچھے سے گم لگا کے میں نے سویٹ اچ کی گم ان کے اوپر لگائی ہے تو اگر آپ کو میری یہ والی لک پسند آتی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ حافظ